ہلو دوستوں ویلکم ٹو دس چینل تو آج ہم پڑھیں گے جین کے یو ٹی میں جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کی شورٹ آٹلائنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ان سب سے پہلے تو آپ کو ان ڈپارٹمنٹ کی جو فل فارم ہے یعنی ان ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے آٹلائن جو ہے وہ صرف آپ کو ہلپ کرے گی یہ ڈپارٹمنٹ کا نام ریمائن کرنے میں تو باقی آپ کو ڈپارٹمنٹ کا نام تو یاد ہونا ہی چاہیے اس کی فل فارم یاد ہونا ہی چاہیے تو سب سے پہلے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ڈی ہوگا وہ ہمیں ریپرزنٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ کو یا ڈیولپمنٹ کو ٹھیک ہے اگر دو ڈی ہوں گے تو یہ آئے گا ہمارا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک ڈی اگر ہم لکھیں گے تو وہ ڈپارٹمنٹ یا ڈیولپمنٹ دونوں میں سے کسی ایک کو ریپرزنٹ کرے گا اگر دو ڈی پیرلل میں ہوں گے تو وہ شو کریں گے ہمارا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اور اگر ایک ڈی ہوگا اور ایک ڈی ہوگا یعنی کہ ایک لائٹ ہوگا ایک ڈارک ہوگا تو وہ ریپرزنٹ کرے گا پہلا والا ٹیکنولوجی کو وہ دوسرا ریپرزنٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ کو ٹیک ہے یہ چیز سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم آٹلائن دیکھیں گے سب سے پہلا ہمارا اگری کلچر پروڈکشن اینڈ فارمرز ویلپیر ڈپارٹمنٹ دیکھو اس کی دو آٹلائنز ہیں تو جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس سے کر سکتے ہیں سب سے پہلی ہے ہماری یہ ہمارا اگری کلچر یہ شن ہوں کو ریپرزنٹ کرے گا پروڈکشن کو اگری کلچر پروڈکشن اس کے بعد ہم لکھیں گے یہ ہمارا آئے گا فارمرز فارمرز یا ویل فیر فارمرز ویل فیر یہ ڈی ہمارا ریپرزنٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ کو اگری کلچر پروڈکشن فارمرز ویل فیر ڈپارٹمنٹ اند یہاں پر سائلنٹ رہے گا وہ انٹرسٹود ہونا چاہیے آپ کو ڈپارٹمنٹ کا نام سنتے ہی اس کے بعد یا آپ ایک آوٹلائن اور بھی بنا سکتے ہیں یہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن اس طرح سے یہ فارمرز ویل فیر ڈپارٹمنٹ اس طرح سے نیکسٹ ہے ہمارا انیمل اینڈ شپ ہس بینٹری ڈپارٹمنٹ تو اس کو لیکھیں گے یہ ہمارا آیا انیمل یہ شپ انیمل شپ ہس بینٹری ڈپارٹمنٹ تو ہم اس طرح سے لیکھتے ہیں ہس بینٹری تو یہ ہمارا انیمل شپ ہس بینٹری ڈپارٹمنٹ نیکسٹ ہے اے آر آئی اینڈ ٹریننگز ڈپارٹمنٹ اس کو لیکھیں گے یہ آیا ہمارا آر آئی اے آر آئی یہ ٹریننگز ڈپارٹمنٹ اے آر آئی ٹریننگز ڈپارٹمنٹ نیکسٹ ہمارا آیا سیویل ایوییشن ڈپارٹمنٹ یہ ہمارا آیا سیویل ایوییشن ڈپارٹمنٹ یا اس کو اب لے سکتے ہیں سیویل ایوییشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہمارا ہے ڈپارٹمنٹ کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ یہ تو ایزی ہے ڈپارٹمنٹ آف کلچر 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 ہوں تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارا department of department of یہ ہے ہمارا food department of food civil یہ ہے ہمارا supplies اسے دیکھ لیتے ہیں department of food civil civil کے بعد ہمارا ہے سپلائی سپلائیس سپلائیس اور کنزیومر افیئرز ٹھیک ہے department of food civil supplies کنزیومر افیئرز نیکسٹ ہمارا department of ہاتی کلچر یہ ہے department of یہاں پہ سائنٹ رہے گا ہاتی کلچر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا department of law justice and parliamentary affairs تو اس کو میں لکھیں گے اس طرح سے یہ ہے ہمارا department of department of law justice یہ ہمارا s t justice کو ہمارا دیپارٹمنٹ آف مائننگ دیپارٹمنٹ آف مائننگ دیپارٹمنٹ آف مائننگ دیپارٹمنٹ آف مائننگ اس کو لکھنے کا طریقہ ایک اور ہے اس کو میں سے لکھ سکتے ہیں department of mining اس طرح سے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا department of skill development تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے department of skill development department of skill development نیکسٹ ہے ہمارا disaster management relief rehabilitation and reconstruction تو اس کو نام تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی outline تو یہ آئے گی disaster mc management rf relief relief rehabilitation یہ rehabilitation آئے گا اس طرح سے اور construction اسی کا ایکشن حکم آ دیں گے reconstruction department تو یہ ہے ہمارا disaster management relief rehabilitation reconstruction department یہ department آپ اس طرح سے یہاں لکھ سکتے ہو department next education department یہ easy ہے education department یہ ہے ہمارا election department estates department estates department next ہمارا finance department اس کے بعد next ہمارا آیا forest department forest department general administration department اس کو لکھنے کی دو طریقے ہیں یہ ہمارا general administration department department general administration department یا اس سے بھی short outline ہے اس کی general administration department next ہے health and medical education department یہ ہے ہمارا health اس کو ہاف کے medical education department تو یہ ہمارا آیا health medical education department next ہے higher education department higher education department higher education department higher education department یہ ہمارا ہے home department اس کے بعد next ہمارا ہے hospitality and protocol department یہ ہمارا ہے hospitality hospitality پروٹو پی آر ٹی اس کو ہاف کی ہے protocol department اس کے بعد اس کے بعد next ہمارا housing and urban development department تو اس کو لکھنے کی دو سے تین طریقے ہیں تو یہ آپ کو easy لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا housing urban با اور نا اس طرح سے میں use کیا اس کا urban development department یا housing urban development department یہ میں آپ کو بتا جکا ہوں دو اگر پہلر میں ڈا آئیں گے تو اس کا development department مطلب ہوگا تو اس کی ایک outline اور بھی ہے یہ تو دو ہوگی ثڑ والی جو ہے وہ ہے اس طرح سے housing and urban اس طرح سے housing urban development department next ہمارا industries and commerce department یہ ہمارا industries commerce department industries commerce department and یہاں پہ silent رہے گا وہ آپ کو خود ہی understood ہونا چاہئے information department information department اگر اس طرح سے کبھی یہ ڈا آؤ information اس طرح سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا denomination information department ہوگا تو ڈا اپنے بعد میں لکھنا ہے last میں information department اگر starting میں ڈا آئے گا اس کا مطلب ہوگا denomination اس کے بعد next ہے ہمارا information technology department یہ ہمارا information technology department یہ ڈا یہ ڈا technology کے لئے اور یہ ڈا ہمارا ہے department کے لئے جو کہ میں starting میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد next ہمارا J&K service selection board J&K service selection board تو اس کو لہنے کا طریقہ ہے کوچ اس طرح سے یہ ہے J&K service J&K service یہ ہمارا selection board J&K service selection board co ڈا دپارٹمنٹ تو یہ ہمارا جل شکتی ڈپارٹمنٹ اس کے بعد جے کے پبلک سرویس کمیشن تو یہ ہمارا جے جے اس کو ہم کچھ اس طریقے سے لیکھیں گے یہ ہمارا جے کے پبلک سرویس کمیشن جے کے پبلک سرویس کمیشن نیکسٹ ہمارا لیبر and employment department labor employment department labor and employment department ladak affairs department تو یہ مارا ہے ladak affairs department lieutenant governor's office یہ lieutenant governor کو لکھنے کا طریقہ اس طرح ہے یہ میں کوئی کافی بار بتا چکا ہوں کہ lieutenant governor's governor کے لیے اس آئے گا اس طرح سے اور office کے لیے ہم لکھیں گے اس طرح سے office lieutenant governor's office lieutenant governor's office اس طرح سے next ہمارا planning development and monitoring department تو اس کو لکھیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا آیا planning development planning development یہ ہمارا monitoring یہاں پہ اس کے آگے ing کے لیے اس کے آگے ہم department ڈی جو ہے وہ وہ put کر دیں گے تو یہ ہمارا آیا اس طرح سے planning development monitoring اس کی ڈبلنگ کر دی گلاس میں n بھی ہے monitoring department next power development department یہ ہمارا ہمارا آیا power power کو لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے تو لیکن ہم یہاں پہ power doubling کی روپ میں لکھیں گے power development department اس کے بعد next ہمارا آیا public works department یہ ہمارا آیا public works department public works department یہ کچھ outline تو difficult ہیں باقی maximum یہاں پہ easy ہیں تو جب ان کو آپ practice کرو گے دس سے پندرہ بار تو یہ آپ کو automatically ہی جو ہے وہ یاد ہو جائیں گی so next ہمارا revenue department یہ easy ہے revenue department revenue department اس طرح سے next ہمارا rural development department and panchayti raj تو یہ ہمارا rural development department panchayti raj اس طرح سے یہ تھوڑا difficult ہے next ہمارا science and technology department تو اس کو ہم لکھیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا آیا اس طرح سے science science and technology department اس طرح سے science and technology department next is social welfare department اس کو لکھنے tourism department آیا اس طرح سے tourism department next ہے transport department transport department next ہے یہ last ہے tribal affairs department یہ ہمارا tribal affairs department i hope کہ یہ outline آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی کسی بھی outline میں اگر آپ کو کوئی problem ہے تو آپ مجھے telegram channel پر text کر سکتے ہیں یا نیچے comment میں لکھ سکتے ہیں باقی topics پہ جو بھی ویڈیو سے ان کی playlist میں description میں دی ہوئی ہے وہاں سے آپ check کر سکتے ہیں اگر کوئی query ہے تو وہ comment میں لکھئے میں اس کو solve کرنے کے پوری کوشش کروں گا thank you guys and have a nice day